ڈراما سیریل منانگن میں آکر کار رمشا کو ماہی کے اوپر ذرا بھی یقین نہ رہا صرف اور صرف سکلین بھائی کی وجہ سے ادھر مہنور کی امان جسے آز بھی سکلین کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہے اس کی ساری کی ساری پرابرٹی ہتھیانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے انہوں نے کس کم کمل کہانی میں آپ سب دوست دکھیں گے ماہی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی گھر والوں کا نقصان ذرا بھی برداشت نہیں کر پاتی پریشان بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر سوچوں میں گھوم اس کے پاس رمشا آ جاتی ہے رمشا جیسے اس کے پاس آتی ہو کہتی ہے کہ مہنور اب بھی آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں لیکن اس کی پریشانی واقعی بنتی ہے کیونکہ سکلین نے جو دکان سیل کی ہے وہ اتنے گھاٹے میں سیل کی ہے کہ اسی بات کی پریشانی ماہی کو ہے پریشان ہوتی ہے رمشا کو کہتی ہے کہ تو بہت جلد ہمیں فقیر بنا دیں گے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر رمشا اس کی ساری کے ساری باتیں سن کر خموش تو رہتی ہے لیکن جب وہ اپنی سکلین بھائی کی ہمدردی اپنے اوپر دیکھے گی تو اسے سکلین بھائی ہی اچھا لگے گا نہ کہ ماہی دوسری جانب آفیس میں جو کہ آخر کار دکان کی ڈیل کری لیتا ہے سکلین بھی جیسے ہی وہ اسے ڈاکومنٹ اور چیک پکڑانے لگتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے وہ آدمی بھی جس کے بعد سکلین پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ حصہ تو میرا بھی بنتا ہے اتنا بڑا کھیل رہی ہو سکلین مہیاں کچھ لاکھ ہمارے بھی بنتے ہی ہیں یہ بات سننے کے بعد آخر کار وہ اسے حصہ بھی دے گا سکلین جس کے ہاتھ اچھا کاسا پیسہ آ چکا ہے آخر کار گورڈ کا سیٹ لے کر اپنی بیوی کے لیے آجی جاتا ہے اور اسے آ کر پکڑاتا ہے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آئے عریبہ بیگم جس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہتی ہے کہ اتنا منگس ہے یہاں پر سکلین اپنی بیوی کو دیکھا حیران تو ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو ان کا دل جیتی چکا ہوں لیکن اس سے بھی فراز کے ساتھ پہنچ جاتی ہے وہاں پر جہاں پر دکان ہے اور وہاں پر جا کر اپنی دکان کی انفرمیشن بھی لیتی ہے فراز جو کہ کہتا ہے کہ یہاں سے میں چار سٹیٹ ایجنٹ سے پتا گھر چکا ہوں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ دکان تو بہت منافع میں گئی ہے جتنے کی تھی اس سے بھی اچھی سیل ہوئی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر ماہی پریشان تو ہوتی ہے کہ سکلین بہی نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے پریشانی ماں کے کرب گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ جاتی ہے اور بتا دیتی ہے سب کو جس کے بعد یہ ساری کی ساری باتیں سکلین کو بھی بتا جلتی ہیں تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا یہاں پر کہتا ہے کہ میرا پیچھا کر رہی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر وہاں پر دکان کی انفرمیشن پروپیٹی کی انفرمیشن بھی لے رہی ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں وہاں کے سٹیٹ ایجنٹ نے ہی بتا ہی ہوتی ہیں عریبہ کہتی ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ جا کر آپ کے بارے میں انفرمیشن لے رہی ہے انکوائری کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس کے اپنے نئے ہیں وہ اس کا بہت اپنا ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر عریبہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بھیکال کر کے ساری کی ساری باتیں بتا ہی دیتی ہے دوسری اجزانی جب سے دکان کا بتا کر کے یہ ماہی تو اس کے بعد وہ پریشان بیٹھی ہوئی لان میں جہاں پر رمشہ آ جاتی ہے رمشہ جو کہ کہتی ہے کہ وہ اپنی گھر والوں کو یقین دلائے کہ سکلین بہت بڑے فرادیاں ہیں دوسری جانے ماہی کے پاس بیٹھا وہ فراز فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس پر سکلین کا سکینڈر سب کے سامنے لے کر آئیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے آخر کار سکلین جو کہ پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر بار بار کال کر رہی ہوتی ہے اس کی ماں سکلین کو پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر ماہی کہتی ہے کہ خدا کے واسے ہم اس سکلین بائک کے اوپر اتبار کرنا چھوڑ دیں اس کے آگے ہاتھ زور دیتی ہے یہاں پر سکلین جو کہ گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر آ کر وہ اپنی ساسوما کے آگے ہاتھ زور دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں میں سائٹ پر ہو جاتا ہوں یہ چیک آپ کا جتنے بھی پیسے آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں یہاں پر چیک وہ جیسے ہی پکڑتی ہے تو یہاں پر اس کی ماں ماہی کو کہتی ہے کہ سکلین سے معافی مانگو اور یہ چیک اسے واپس کر دو کیونکہ وہ دکان کے سارے کے سارے پیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنا اندھا اتبار آکرکار ایک نہ ایک دن ماہی کے ماں کو لے ڈوبے گا آنے والے وقت میں ان کے ساتھ بہت زیادہ برا ہونے والا لیکن کون کو چاہتا ہے کہ سکلین کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے جس کے بعد اس کاندن کے اوپر بھی تھوڑی بہتری آ جائے اپنی قیمتی رائے کے احسان ہی سکلین سیشن میں ضرور کی جائے چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور بے گا آپ نہ کیا لکھئے کہ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ